جی نصیر صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اترازات کی جو سیدنا حضرت مسیح عمد علیہ السلام کی تحریرات پر کیے جاتے ہیں ذات بابرکات پر کیے جاتے ہیں سیرت و کردار پر کیے جاتے ہیں تو ایک بات ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان اترازات میں سے کوئی ایسا اتراز نہیں ہے جو نیا ہو جو سال ہا سال سے ایک صدیق سے زائد عرصے سے اترازات چلے آ رہے ہیں انہی کی جو گالی ہمارے مخالفین مسلسل کیا چلے جاتے ہیں ہمارے لٹرچر میں ان کے جواب موجود ہیں اور لٹرچر تو ایک طرف رہا سیدنا حضرت مسیح عمد علیہ السلام کی اپنی تحریرات کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو ویسے ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمام اترازات جو ہیں وہ غلط ہیں جوٹ ہیں باطل پر مبنی ہیں لیکن چونکہ ہر دور میں انہیں دوبارہ اٹھایا جاتا ہے آج کل ٹیلی ویڈ انٹرنیٹ پر بہت زیادہ انہیں اٹھایا اور دورایا جاتا ہے تو نصیر انجم صاحب آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ ایک اتراز جسے خاص طور پر کچھ دن پہلے جس کی پرچار کی گئی وہ ہے سیدنا حضرت مرزا غلام عمد صاحب کا دیانی مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام کے گھر بلکہ آپ کے کمرے میں نامہرم عورتوں کی موجودگی سے متعلق اور پھر اس پر بہت اپنے حاشیہ بھی لگاتے ہیں اور بہت اس پر ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ اگر آپ ان اترازات کی حقیقت پر کچھ روشنی ڈال سکیں نصیر انجم صاحب جی حاصل صاحب بات یہ ہے کہ اس اتراز میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور مہد الزام ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام جن کو خدا تعالیٰ نے امام مہدی بنا کر بھیجا خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنی ساری زندگی اس پارسائی کے ساتھ گزاری کہ جو اس زمانے کے لوگوں کے لئے ایک نمونہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سارا مقام و مرتبہ آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نصیب ہوا آسف صاحب میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی پاکیزہ جوانی کے حوالے سے صرف ایک تو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ پتہ لگے گا کہ جوانی میں کس طرح آپ تقوی اور خدا خوفی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے آپ نے اپنے جوانی کے چار سال تقریبا سیالکوٹ میں گزارے ہیں وہاں سے میں دو دوائیاں پیش کرنا چاہوں گا جو آپ کے ماننے والوں کی نہیں ہیں ان میں سے ایک مولانا سید میر حسن صاحب کا بیان ہے جو علامہ اقبال کے بھی استاد رہے ہیں اور شمس علماء کا خطاب رکھتے تھے وہ اس زمانے میں حضور کے متعلق انہوں نے قریب سے دیکھا وہ لکھتے ہیں حضرت مرزا صاحب پہلے محلہ کشمیریاں میں جو اس آسی پرماسی کے غریب خانے کے بہت قریب ہے عمرہ نامی کشمیری کے مکان پر کرایا پر رہا کرتے تھے کچہری سے جب تشریف لاتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتے تھے بیٹھ کر کھڑے ہو کر تہلتے ہوئے تلاوت کیا کرتے تھے اور زار زار رویا کرتے تھے ایسی خشو اور خضو سے تلاوت کرتے تھے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی یہ ان کا بیان ہے جو احمدی نہیں تھے پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب اٹھارہ سو چونسٹھ میں با تقریب ملازمت شہر سیالکورٹ میں تشریف لائے اور قیام فرمایا چونکہ آپ عزلت پسند اور پارسا اور فضول اور لغو سے مجتنب اور محرز تھے یعنی بچتے تھے ہر قسم کی لغو کاموں سے بچتے تھے اور پارسائی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اس لیے عام لوگوں کی ملاقات جو اکثر تضیع اوقات کا باعث ہوتی ہے آپ پسند نہیں فرماتے تھے اسی سیالکورٹ کے قیام کے متعلق دوسری گواہی جو آپ کی صیرت لکھنے والے محترم شیخ عبدالقادس صاحب مرہوم صدا گرمال نے اپنی کتاب حیاتِ طیبہ میں درج کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے انیس سو چالیس میں وہاں جا کے اس مکان کو دیکھا جہاں آپ قیام کرتے تھے اور وہاں لوگوں سے جو آپ کے متعلق گواہی لی وہ یہ تھی آپ جب کچہری سے واپس تشریف لاتے تھے تو دروازے میں داخل ہونے کے بعد دروازے کو پیچھے مڑ کر بند نہیں کرتے تھے تاکہ گلی میں اچانک کسی نامحرم عورت پر نظر نہ پڑے بلکہ دروازے میں داخل ہوتے ہی دونوں ہاتھ پیچھے کر کے پہلے دروازہ بند کر لیتے تھے اور پھر پیچھے مڑ کر زنجیر لگایا کرتے تھے گھر میں سوائے قرآنِ مجید پڑھنے اور نمازوں میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے اور آپ کو کوئی کام نہ تھا بعض آیات لکھ کر دیواروں پر لٹکا دیا کرتے تھے اور پھر ان پر غور کرتے رہتے تھے تو اب یہ اندازہ کریں کہ جس شخص کی جوانی اس طرح خدا تعالیٰ کے ذکر میں اور قرآنِ مجید میں منہمک ہونے میں گزری ہو اس پر یہ الزام بات کی زندگی میں اگر لگایا جائے تو یہ ایک بلکل بودہ اور بے حقیقت الزام ہے میں آپ کی توجہ مبذول کروا ہوں قرآنِ کریم کی ایک آیت کی طرف سورہ یونس کی آیت نمبر سترہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جس کے ذریعے ہم دوسرے بھی دعوے داروں کی صداقت ثابت کر سکتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دعوے سے پہلی کی زندگی کو میار ٹھرایا ہے کہ اگر دعوے دار کی صداقت جاننا چاہتے ہو تو اس کے پہلے کی زندگی پہ غور کرو آسف صاحب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو نبی یا خدا کی طرف سے آنے والا اس کی بعد کی زندگی بھی اسی طرح پاکیزہ ہوتی ہے جس طرح پہلے کی لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے پہلے کی زندگی کو کیوں چونا اور اس کے متعلق کیوں تحدی سے یہ چیلنج دیا اس کی وجہ یہ ہے بڑی حکمت ہے کہ اس وقت تک جو بھی نظر ہوتی ہے وہ اس غیر جانبدار نظر ہوتی ہے لیکن جب دعویٰ ہو جاتا ہے تو چونکہ ان کے امیدوں کے خلاف ہوتا ہے جو سننے والے ہوتے ہیں اس لئے پھر ان کی آنکھوں پہ تعصد کی پٹی آ جاتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو پیش ہی نہیں کیا تو یہ وہ زندگی جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی دعویٰ سے پہلے کی ہے اس کے متعلق حضرت مسیح مہود علیہ السلام تو اسلام نے بھی چیلنج دیا آپ فرماتے ہیں اپنے کتاب تذکرت و شہادتین میں تم کوئی عیب افترہ یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افترہ کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا کون تم میں ہے جو میری سوانے زندگی میں کوئی نکتہ چین نہیں کر سکتا ہے پس یہ خدا کا فضل ہے جو اس نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے تو اب دیکھیں حضور نے چیلنج دیا ہے جتنی بھی آوازیں دعوے سے پہلے کی ہیں وہ آپ کے اخلاق کی محترف ہیں اور انہوں نے تعریف کی ہے کہ اس جیسا بزرگ ہم نے نہیں دیکھا کوئی ایک بھی آواز دعوے سے پہلے یہ نہیں کہتی کہ آپ میں یہ اخلاق کی کمزوری تھی یا یہ مسئلہ تھا یا یہ اتراز تھا جتنے بھی اتراز ہیں یہ دعوے کے بعد بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے متعلق میں نے ارز کیا کہ وہ محض تاثب کی پیداوار ہوتے ہیں اب جو اس تناظر میں دو روایات بیان کی جاتی ہیں جو آپ نے مخصوص اتراز کیا ہے کہ غیر نامحرم عورتیں حضور کے گھر میں یا کمرے میں تھیں ان کے متعلق ہم دیکھتے ہیں ایک روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک بڑی خادمہ آپ کے پاؤں دبا رہی تھی آپ کے ٹانگیں دبا رہی تھی تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ خلاف شریعت کام ہو گیا اور یہ ہو گیا اس روایت کو پڑھیں اس میں پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ وہ بڑی عورت تھی اور خادمہ تھی گھر کی ملازمہ تھی اور اتنی بڑی تھی کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ میں ٹانگیں دبا رہی ہوں یا پلنگ کی پٹی عملن وہ پلنگ کی پٹی کو دباتی چلی جا رہی تھی تو اس حد تک وہ بڑی خاتون تھی اور دوسرا اسی روایت کی راویہ حضرت امہ جان حرم حضرت مسیح عورت علیہ السلام ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی کمرے میں موجود تھی ان کی موجودگی میں یہ بات ہو رہی ہے اور پھر یہ بھی روایت کہتی ہے کہ رضائی کے اوپر سے وہ دبا رہی تھی تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ جس طرف مطرز کا ذہن جاتا ہے وہ بات ہرگز ہرگز اس روایت میں موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ مطرز کے اپنے ذہن میں اور اس کی اپنی سوچ میں ٹیڑا پن ہو کجروی ہو تو پھر اس کو اسی طرح نظر آتا ہے ساون کے اندے کو ہرائی نظر آتا ہے اور عربی میں کہتے ہیں آلے ناؤ یا ترشہو بے مافی ہے کہ برطن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے اور ایک جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک حضرت نشیل علیہ السلام اپنے کمرے میں اپنے تحریری کام میں منہمک تھے مصروف تھے ایک نیم دیوانی سی عورت وہاں گھر میں خادمہ کے طور پر کام کرتی تھی اس کو کیا سوجی کہ وہ کمرے میں کونے میں گھرے رکھے ہوئے تھے پانی کے وہاں بیٹھ کے تو وہ کپڑے اتار کے نہانے لگ گئی اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا اب بھلے مان سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیل علیہ السلام نے تو اس کو دیکھا تک نہیں وہ اپنے کام میں اتنے منہمک تھے کہ آپ کی نظر ہی نہیں اتر گئی اور جب کسی اور خادمہ نے دیکھا تو فوراں اس کو ملامت کی کہ یہ کیا کر رہی ہے اس کو روکا اس کام سے تو اس نے آگے سے جو جواب دیا وہ بھی روایت میں لکھا ہوا ہے پجابی میں اس نے کہا انہوں کو اجدید آئے جب وہ دوسری خادمہ نے کہا کہ دیکھو حضور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے پجابی میں کہا انہوں کو اجدید آئے یعنی ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا وہ دوسرے رخ پر اپنے کام میں مصروف ہیں اور انہوں نے تو ادھر دیکھا تھا کی نہیں ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں لگا میں کیا کر رہی ہوں تو یہ ساری بات اس روایت میں موجود ہے جس کو کاٹ کر ایک حصہ بس دے کر وہ اعتراض کرنے والے اعتراض بناتے ہیں جو اعتراض بنتا نہیں ہے قرآن مجید میں جو زیادہ بڑی عورتیں ہیں ان کے ساتھ پردے کے حکامات میں نرمی کا بیان ہوا ہے اور جو پہلی روایت خاص طور پر اس کے حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں کہ فقہہ نے یہ بحث بھی کی لونڈیوں کے بارے میں جو پردے کے حکامات ہیں وہ اس طرح سخت نہیں ہوتے جس طرح آزاد عورتوں کے بارے میں ہوتے ہیں چنانچہ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوہ میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے اور یہ اس پہلی روایت کے متعلق بات ہے اور دوسری جو نیم پاگل عورت کا ایک فیل ہے اسے تو حضور نے دیکھا ہی نہیں ہے اور اپنے کام میں اور وہ شخص جو اپنی جوانی میں دروازے کی کنڈی بھی اس طرح بند کرے کہ اچانک کسی پر نظر نہ پڑ جائے اس پر بات کے زمانے میں یہ اتراز کیا جائے تو سوائے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ وہ اپنی سوچ کی اکاسی کرتا ہے اس کے سوائے اتراز کی کوئی جگہ نہیں ہے اور عزیز صاحب یہی طریق جو اسلام اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں ان میں سے بھی بعض نے اپنایا کہ وہ اسی طرح کی کوئی شاز کوئی کمزور روایت لے کے پھر اس پہ حاشیے چڑھاتے ہیں کلابیں ملاتے ہیں مبالغہ میزی کرتے ہیں بات بڑھا کے اپنے من پسان نتیجہ تعدہ کرتے ہیں اور پھر نہایت دلازار اور گندی کتابیں لکھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف امہات المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ ساری کتابیں لکھی گئی تو اس لئے یہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیمن میں یہ اعتراضات جو ہیں یہ کوئی وقت نہیں رکھتے اور رد کرنے کے لائک ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی ساری زندگی پاکیزہ زندگی ایسی روشن زندگی ہے کہ جس پر کوئی ذی شعور انسان ایسا الزام نہیں لگا سکتا سوائے اس کے جو تاثب میں حد سے زیادہ بڑا ہوا ہو بہت شکریہ نسیر رنجم صاحب جزاک اللہ